نے فرمایا کہ روزہ اصل میں یہ مہینے کی وہ مشق ہے جس کو پورے گیارہ مہینے ہم نے قائم رکھ رہا ہے کہ یہ تصور انسان کو ہر چیز کے اندر جیسے آج حلال کی طرح آپ ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں تصور مانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر یہ حالت ہو جائے کہ رمضان کے بعد حرام کی طرف آپ اسی طرح ہاتھ رہا بڑھائیں کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر سمجھو کہ کامیاب ہو گیا کہ لعل اللہ متتقون جو حقیقت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ تم تقوی والے بن جاؤ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی تقوی کی دولت عطا کر دیتے ہیں